بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 شروع کرتے ہیں پروردگار عالم کے نام سے جو رحمن الرحیم ہے تمام تعریفے تمام حمد و سنا تمام شکر خداوند عالم کا کہ جس نے ہم کو فاتح شام کی بانی فرش عزا کی فرش بچانے کا موقع انعیت کیا کل ابتدا کی تھی کہ جناب زینب قبرہ کو فاتح شام کہا جاتا ہے اور یہ وہ شخصیت ہے یہ وہ عظیم دکتر ہے مولا کائنات کی جس پہ خود علی جیسے والد نے علی جیسے مولا نے ناس کیا تھا اور فاتح شام ایک خطاب یعنی یوں ہی نہیں ملا بلکہ بی بی نے اس کے لیے بہت سارے ایفورٹس دالے ہیں بہت بڑی بڑی قربانیاں دیئے قربلا اور آشورہ اور بعد قربلا جو مسائب بی بی پر اور آل رسول پر انجام پائے یہ آپ کے ذہن عالیہ میں جناب زینب علیہ السلام نے کتنی بڑی قربانی دی اور وہ جو بی بی کو کہا جاتا ہے کہ جناب زینب فاتح شام ہے اور کل میں ہی میں نے جملہ کہا تھا کہ مولا کائنات چاہتے تھے کہ شام کو اس طرح سے فتح کر کے پرچم اسلام کو لے رہا ہے یعنی یہ تمنا خود رسول اللہ کی تھی نبی بھی چاہتے تھے کہ شام کی طرف پورا اسلام ہو اور نبی نے یہ بلکہ جنگِ خندق کے موقع پر یہ کہا تھا میں نے بیان کیا ہے آپ کے سامنے کہ جنگِ خندق کے موقع پر جب رسول اللہ نے خندق کھوٹتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے یہاں سے شام کے محل نظر آرہے وہ سرک محل شام کے نظر آرہے اور نبی پیشنگوئی کر رہے تھے کہ دیکھو ہم انقریب اسلام شہرِ شام میں فیل جائے گا ملکِ شام میں جائے گا اور اسلام کا پرچم لہر آئے گا تب کسی نے ٹوکا تھا کہ یہ رسول کیا باتیں کر رہے اس وقت اللہ کے رسول نے آیتِ ملک کی تلاوت کی تھی کل اللہم مالک الملک اللہ جسے چاہے ملک دے دے اللہ جسے چاہے عزت دے دے اور یہ آیت خود رسول اللہ نے تلاوت کی اور یہ بتا رہا ہے کہ نبی بھی یعنی خود نبی کے دور میں خود نبی دو عالم نے خط لکھے تھے جیسے دیگر کنٹریز میں رسول اللہ خط لکھے اسلام کی دعوت دیتے تھے کہ میں مذہب لے کر آیا ہوں میں یہ مذہب کوئی نیا مذہب نہیں ہے وہی جناب ابراہیم اور موسیٰ والا شریعت چینج ہوئی ہے میں تم کو ایک خدا کی طرف دعوت دے رہا تو شام کے ملک میں بھی رسول اللہ کا خط پہنچا تھا اور بائی در ٹائم کے شام والے رپلائی کرتے اور وہ تسلیم کرتے کیونکہ وہاں پہ اب زیادہ تر کرشینٹی اور جیوز یہودی ہے کہ وہ جواب دیتے رسول اللہ کی رہلت ہو جاتی ہے ملک شام میں اسلام پہنچا اس وقت راہرن جو اسلام پہنچا یہ خلافت کا پہلا اور دوسرا دور تھا اب تھوڑا سا آج شام کے بارے میں ہسٹری اور تاریخ دیکھیں کہ ملک شام جو آج ہے سیریا جو پورا ایک ہے سیریا ایک ہے دمشق دمسکس کیپٹل آف سیریا بی بی زینب صلی اللہ علیہ وآلہ کا روزہ کدھر ہے دمشق میں سیریا ایک کنٹری ہے لیکن آج کا سیریا اور آج سے چودہ سو سال پہلے کا سیریا فرق ہے وہ سیریا جو تھا ہے انتل ورلڈ وار فرس ورلڈ وار یعنی وہ زمانے تک سیریا کے جب ہم جو ہم دیکھتے ہیں جب کہا جاتا ہے کہ سیریہ یعنی یہ وہ ملک ہے جس کے اندر جورڈن انکلوڈیڈ ہے جورڈن ایک الگ کنٹری ہے جورڈن انکلوڈیڈ ہے لبنان انکلوڈیڈ ہے پیلسٹائن انکلوڈیڈ ہے حتیٰ کہ ترکی ترکی کے بھی کچھ پارٹس یعنی کہ یہ پورا جو ایسٹرن رومن ایمپائر ہے یا جو میڈل ایسٹ کا جو اس ہے یہ میجورٹی سیریہ کے اندر میں آتا تھا یعنی سیریہ سے ایک بہت بڑی مملکت آج جو اسے مثلا دگل ہوگا یہ ایک بہت بڑی مملکت تھی کہ جہاں پہ اسلام کو پہنچانا اسلام کا پرچم لہرانا اور وہاں پہ اپنا سکچ جمانا یہ بہت بڑی فتح ہے یعنی یہ آلموسٹ کتنے یعنی آپ دیکھیں لبنان ہے جورڈن ہے ترکی کے یہ سارا جو ایک بائزنٹائن ایمپائر تھا یہ سب اس کی اندر انکلوڈ ہو رہا ہے اور یہ اتنی بڑی فتح کہ جب رسول اللہ نے چاہا اور وہاں پہ میسیجز بھیجے اور جب یہ اسلام کی دعوت آ رہی ہے نبی کی رہلت ہو گئے اسلام پہنچا وہاں پہ کچھ مسلمان بھی ہوئے مگر بائی در ٹائم یہ مسلمان ہوئے یہ پہلی اور دوسری خلافت کا دور تھا پھر میجورٹی خیبر اور خندق سے بھاگنے والوں کی تھی پہلے سے وہاں پہ یہودی عیسائی اور بدھ پرستے آئیڈل ورشپرز بھی تھے اسلام ان کو ذہنوں میں جو ان کو سکھایا گیا جو تربیت کی گئی وہ بنو امیہ سے گئی تھی کیونکہ جب پہلی خلافت میں شام کچھ جیسے کیپچر کیا اور جب شام میں اسلام کے ریپریزنٹیٹیو گئے اور ان کو کلمہ پڑھایا تو یہ کلمہ کس نے پڑھایا تھا یہاں پہ جو مین جو دمش کا گورنر تھا وہ یزید ابن ابو سفیان تھا یزید کا چاچا یزید ابن ابو سفیان تھا جارڈن کی ایریا کے اندر جو گورنر تھا وہ معاویہ ابن ابو سفیان تھا تو فروم ڈیون جو شام کے اندر ملک شام کے اندر جو اسلام کی ٹیچنگ جو ان کو سکھایا جا رہا ہے پڑھایا جا رہا ہے یہ سب بنو امیہ کی طرف سے جا رہا ہے پھر ایک وبا چلی ایک بیماری چلی ایک اپیڈیمک میں یزید ابن ابو سفیان اور دوسرے جو سینئر اوفیشل تھے وہ دنیا سے چلے گئے جب یہ سب کا خاتمہ ہونے لگا تو ایک بڑا حصہ ملک شام کا اس کی حکمرانی کی معاویہ ابن ابو سفیان تو اب یہاں سے یہ پوری حکومت اس کے پاس جا رہی ہے اور جب یہ پوری حکومت اس کے پاس جا رہی ہے تو پہلے دن سے ان کو وہ سکھایا جا رہا ہے جو بنو امیہ سکھانا چاہتے تھے پہلے دن سے ان کو وہ بغزے مولا کائنات پر پرورش دی جا رہی ہے ان کو امام علی سے جدا کیا جا رہا ہے امام علی کے کینے پر امام علی کی نفرتوں ان کو پالا جا رہا ہے اور یہ کون لوگیں جو آٹھ حجری میں اسلام لے یہ فتح مکہ کے بات یعنی آٹھ حجری میں جو یزید کے آبا و اجداد کی بات کرے یزید کے دادا کی بات کرے یہ سب آٹھ حجری میں مسلمان ہوئے تو جو آٹھ حجری میں مسلمان ہوئے وہ کیا دوسروں کو سکھائے گا وہ بھی جب دل میں کینا رکھتا ہو تو یہ پورا بغزے علی پر یہ باتیں ہوتی جا رہی ہے اور پھر ہم نے دیکھا دل پر محمد اور آل محمد پر کہ ایک کہ اسلام بنی امیہ دے رہا ہے دوسرا بغزے امیر المومنین کی تربیت ہو رہی ہے تیسرا کیونکہ یہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں بنی امیہ اسلام کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو اسلام اتنا تو سارے جانتے تھے کہ اسلام لانے والے دمین فاؤنڈر آف اسلام مطلب اس دور جاہلیت سے نکالنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جو مسلمان ہو رہا ہے کم سے کم نبی کے نام سے تو واقف تھا نبی کا کلمہ تو پڑھتا تھا تو اب بنی امیہ نے یہ چاہا کہ ہم رسول اللہ سے اپنا ریلیشن دنیا کو بتائیں کیونکہ جب تک ہم ان کو یہ نہیں کہے گے کہ ہم رسول اللہ کے ریلیٹیوز ہیں یہ ہمارے پاس پوری طرح سے کنٹرول میں نہیں آئے گے تو اگر ہم کو ہمارا والا اسلام پریچ کرنا ہے تو ہم کو نبی سے اپنا رشتہ بتانا ہوگا تو پہلی چال یہ چلی پہلا جو انہوں نے اپنے ریلیشنز کی دلیل دی وہ یہ تھی کہ ہم بنی امیہ اور بنی حاشم دونوں ایک نسل سے آ رہے ہیں اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاری ہوں وہ بھی ایک تاریخ کا موضوع ہے کہ امیہ کون تھے اور عبد شمس کون تھے اور یہ کیسے جو دو فیملیز جو یہ چلتی آ رہی ہیں مگر یہ بنی امیہ اور بنی حاشم جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک نسل پہ جا کے ایک جنریشن پہ جا کے میچ کرتے تو وہاں سے یہ جو چلی آ رہی ہے تو پہلا انہوں نے کہا کہ ہمارے آبا و اجداد تو ایک ہے ہم بھی قریش ہیں ہم رسول اللہ کے کزنز ہیں ہم رسول اللہ کی فیملی ہیں تو پہلا انہوں نے یہ رشتہ بتایا کہ وی آر کزنز دوسرا فتح مکہ کے وقت یا اس کے کچھ پہلے بات امیہ حبیبہ سے رسول اللہ کا نکاہ امیہ حبیبہ وزویڈو اور رسول اللہ نے ان سے جب شادی کی کسی مسئلہت کی بنا پر تو امیہ حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تھی تو اس اعتبار سے کیونکہ شام میں گورنری جو مین جو حاکم تھا وہ معاویہ تھا تو آج بھی اگر آپ دیکھیں بکس کے اندر یا آپ سرچ کریں کہ اس کو خال المومنین کہا گیا یہ ایک نیا ورڈ جس کو لایا گیا ام المومنین تھا امیر المومنین تھا یہ بنایا گیا یہ کیوں بنایا گیا نبی کی نوزوجہ ہے تو نوزوجہ کے سب کے بھائی تھے خال المومنین یعنی مومنوں کا ماما مومنوں کا ماں کا بھائی مومنوں کا ماما کیونکہ رسول اللہ کی ازواج کو ام المومنین کہا گیا تو ان کے بھائیوں کو خال المومنین کہا گیا چاہ سارے بھائیوں کو بھی نہیں کہا گیا صرف معاویہ کو کہا گیا ورنہ اور بھی کتنی ازواج تھے ان کے بھی بھائی تو ان میں سے کسی کو یہ لقب نہیں ملا تو ایک یہاں سے اس نے رشتہ جوڑا کہ میں تو خال المومنین ہوں تو میری عظمت ہے میری عزت اور بڑھ جائے پھر ایک کتاب لیا کہ میں کاتب وحی ہوں میں نبی کے ساتھ زندگی بسر کیا اور جو بھی رسول اللہ پہ وحی نازل ہوتی تھی تو جب جبریل امین وحی لے کر آتے تھے اور نبی پہ وحی نازل ہوتی تھی تو میں لکھنے کا کام کرتا تھا میں نبی کا کاتب ہوں میں کاتب وحی ہوں میں وحی لکھا کرتا تھا تو یہاں پہ تھوڑا کومن سینس استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ جو آٹھ اجری میں مسلمان بنا ہوں وہ دو سال کے اندر اس نے کتنی وحی لکھی ہوگی اسے کاتب وحی کہہ دیا اور مولا علیہ السلام جو زلشیرہ سے لے کے رسول اللہ کی رہلت تدبل کے مولا علیہ السلام کا یہ جملہ ہے نیجل بلاگا میں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سینے سے خبز ہو رہی تھی تو نبی جب رسول اللہ کی روح خبز ہو رہی تھی تو نبی کا سر میری غود میں تھا میرے سینے اور میرے غلے کے در میں نبی میرے زانو پہ یعنی جو نبی کے ساتھ ساتھ رہا ہو نبی کے گھر رہا ہو گھر میں بھی نبی کے ساتھ جنگ میں بھی نبی کے ساتھ سفر میں بھی نبی کے ساتھ ہر ہمیشہ نبی کے ساتھ رہو وہ کاتب وحی نہیں ہیں مگر دو سال کسی نے اسلام لائیا تو وہ کاتب وحی ہو گئے یعنی کسی طرح سے اس نے شامیوں کے ذہن میں یہ دالا تھا کہ رسول اللہ کے ریلیٹیوزم ہے اسلام میں ہم خلیفت المسلمین ہیں اور ہمارا یہ پورا پاور ہے اور ہم جو اسلام سکھا ہے وہی سچا ہے اور باقی یہ کسی سے نہ ماؤت بغز علی تو ایک طرف اب اس کے بعد ہم نے دیکھا زمانہ آگے بڑھا سلح امام حسن مولا علیہ السلام کا دور گزرا جنگ سفین جنگ نیوان میں نے کل بیان کیا تھا مولا چاہتے تھے کہ میں شام تک حقیقی اسلام پہنچاؤں نہ پہنچا سکے یہ کوشش مولا حسن علیہ السلام نے کہ سلح کے ذریعے جنگ کا موقع نہیں ہے مولا حسن علیہ السلام نے سلح کی جب مولا حسن علیہ السلام نے سلح کی تو اس میں بھی کچھ ہی اسی طرح کی شرطیں تھی مگر وہ ساری شرطوں کو نہیں مانا گیا جس میں ایک شرط یہ تھی کہ ٹھیک ہے آج تو خلیفت المسلمین بن کے بیٹھا مگر حق میرے بابا علی کا ہے یہ منصب میرے بابا علی کا ہے اور میرے بابا کے بعد میرا ہے میرے بعد میرے بھائی حسین کا ہے تو اے معاویہ ٹھیک آج تو منصب پہ بیٹھا ہے لیکن اگر تو مجھ سے پہلے دنیا سے چلا جائے تو یہ منصب واپس ہمارا ہو جائے گا بنی حاشم کو مجھے ملے گا اگر میں پہلے شہید ہو گیا اور تو زندہ ہے تو تیرے باب تیری اولاد یا تیرے رشتہ دار میں منصب خلافت نہیں جائے گا میرے بھائی حسین کو ملے گا تو تجھے یہ حق نہیں ہے کہ تو اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کرے but almost 54-55 ہجری سے تقریباً اس نے یہ کوشش کر دی تھی کہ یزید کے لیے بیعت لے لے یزید کے لیے 57 ہجری سے لے کے 60 ہجری 57 سے 60 ہجری یعنی جتنا عالم اسلام پہ یعنی اس دور میں اب صلاح کے بعد اور صفین کے بعد اور مولا حسن کے صلاح کے بعد اب یہ کیفیت کیا ہے کہ پورے عالم اسلام پہ اس کی حکومتیں نہ صرف سیریا پہ اب اس نے کیا کیا کن عالم اسلام سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا کسی نے چاہ کر کسی نے نہ چاہ کر زور زبردستی عورتوں کی عزتوں کا پامال ہونا یہ سارے مظالم کو دیکھتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں نے حاکم کے سامنے حامی بھری کہ ٹھیک ہے تیرے بعد ہم یزید کو خلیفہ مانیں گے اب اس نے خط لکھا وسیعت لکھا اپنے بیٹے یزید کے نام کیونکہ روایتوں میں کہ جب یزید کا باپ دنیا سے گیا یزید کہیں پہ پکنک پہ گیا ہوا تھا سہر و تفریح پہ گیا تھا اس کو پہلا خط پہنچا کہ باپ مرنے پڑھا ہے واپس آجا کہ بوڑا مرتا ہے مر جائے میں اپنی پکنک خراب نہیں کروں گا تو خطوط جاتے رہے جب اس نے کوئی توجہ نہیں دی تو اس کے باپ نے وسیعت لکھی کہا یزید میں جانتا ہوں تو میری کوئی بات نہیں مانتا لیکن اتنی مان لینا تیرے لیے میں نے ساری دنیا تیرے سامنے جھکا دی میں نے ساری حکومت تیرے قدموں پہ لاکے رکھ دی میں نے تجھے بیٹھے بٹھائے سونے کا تھال دے دیا اور تجھے خلیفت المسلمین بنا دیا تجھے کچھ بھی نہیں کرنا بس اتنا یاد رکھنا حسین ابن علی سے بیت کا مطالبہ نہیں کرنا وہ نہیں کریں گے یہ ساری کوششیں میں کر چکا میں ان کے بابا علی سے جنگ بھی کر چکا ان کے بھائی حسن سے صلاح بھی کر چکا یہ وہ گھرانہ ہیں جنگ کرو تو بھی یہی فاتح ہوتے ہیں صلاح کرو تب بھی کامیابی انہی کو ملتی ہے تو ان سے نہ جنگ کرنا نہ صلاح کرنا نہ مطالبہ کرنا بیت کا سوال ہی نہیں کرنا اور یزید نے کاش اپنے باپ کی یہی ایک عصیت مان لی ہوتی دلت پڑے محمد اور آل محمد پہ اور اس نے یہ بات بھی نہیں مانی اور اس نے مولا حسین سے مطالبہ کیا اب یہ مطالبہ کرنا اور کربو بلا کا آگاز ہونا اور یہ کربو بلا کا آگاز ہونا اور اس کے بعد جو کیفیتیں جو سامنے آ رہی ہیں یعنی اب ہم نے کیا دیکھا یہ ایک تو کہ سیریہ اب میں تھوڑے پھر سے پوائنٹس کو سمجھ رہا کروں یہ بہت بڑی حکومت تھی یہ بہت بڑا شہر کا ملک تھا یہ اور یہ بہت بڑا ملک تھا جس کا کیپیٹل دمشق اور لائک اٹواز ای سوپر پاور یہ اس دور کا سوپر پاور تھا دوسرا اس کے پاس ساری طاقتیں سارے لشکر سب کچھ اس کے پاس موجود تھے تیسرا وہاں پہ جو برین واش کیاوے مسلمان تھے یعنی کہ پوری طرح بغز علی میں چوتھا تھے مثلا باطل کی طرف مگر بڑے ایماندار تھے کون کومن پیپل اور وہ لشکری یہ باطل کو سپورٹ کر رہے تھے مگر کیونکہ ان کو پتا نہیں تھا کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے تو پوری ایمانداری سے کتنے کہ پھر نحجل بلاغہ میں جملہ ملتا ہے مولا علی علیہ السلام ان سو پولشیوں کو کہہ رہے جو اپنے آپ کو کہتے تھے مولا علی ہم آپ کے قربان مولا ہماری جان قربان مولا آپ جنگ کرو بس ہم آپ کے ساتھ ہیں مگر کہتے تھے کرتے کچھ نہیں تھے مولا علیہ السلام نے کیا کہا اگر شام کا ایک مل جائے نا تو میں تم دس کو دے دوں کیونکہ وہ باطل پرست ہے مگر ایماندار ہے وہ جس باطل کی ساتھ ہے مگر پھر بھی ایمانداری سے اپنے حاکم کی اطاق تو کرتے اپنے حاکم کے لئے جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں اور تم صرف زبان سے کہے تو قربان مولا پہ قربان علی پہ قربان تم کوئی قربان ہونے والوں میں سے نہیں ہو جیدان آتا ہے تو بھاگ جاتے ہو تم مجھے نصیت کرتے ہو میرے سننے کے بغیر تو مولا نے پورا درد غم نحجل بلاغہ میں موجود ہے تو ہم نے دیکھا کہ اب یہ پورا یعنی جو حسرت نبی سے لے کے امام حسن علیہ السلام تک تھی یہ حسرت یہ فاتح شام جناب زینب قبرہ سلام اللہ علیہہ نے فتح کیا اور یہ فتح کیسی فتح یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہاں شہدہ شہید ہو گئے کربلا کا جو ریگستان تھا اور تھوڑا اس طرح بھی اگر ہم توجہ کرے کہ حملہ رات کی اندھیرے میں ہوا تھا شبعہ شور کی روایت آپ کے ذہنوں میں ہے نا کہ پسر ساتھ کی طرف سے تیر برسنا شروع ہو چکے تھے اور وہ رات کا وقت تھا اور مولا حسین علیہ السلام نے ایک رات کی محلت مانگی تھی تو جنگ شبعہ شور ہونے والی تھی اور وہ جنگ شبعہ شور یعنی پورا جو پلوٹنگ تھا جو پورا ایک جنگ کا جو نقشہ تیار کیا گیا تھا کہ آدھی رات کو حملہ کر دو کربو بلا کیا تھا ایک سہرہ تھا ایک ڈیزرٹ تھا کربو بلا میں ایک طرف خیموں کو مردوں کو قتل کر دو کیونکہ جنگ ہوگی تو جنگ ہوگی رات کو کون کس کو کہاں قتل کر دے یہاں مردوں پر حملہ کر دو یہ بہتر ہے وہاں پہ ہزار تیز آزار کم سے کم جو فوج دوسرا پلاننگ یہ بھی تھی کہ خیموں میں رات ہی میں آگ لگا دی جائے تاکہ عورتیں اور بچے بھی شہید ہو جائے اور صبح ہوتے ہوتے کسی کو پتا نہ چلے اگر کوئی الزام لگے بھی ابن زیاد یا یزید پر تو پیدے ہم کو نہیں پتا کہ کون تھا کیا تھا اور سارا چپٹر کلوز ہو جائے گے پتا نہیں سہرہ تھا اندھیرہ تھا کون آیا اور فرزند رسول کو قتل کر کے چلا گیا کوئی ثبوت کوئی گواب کوئی آئی وٹنس وہاں پہ موجود نہ رہے یہ پوری پلاننگ تھی لشکر یزید کی مولا حسین نے ان کے پلان کو الٹا کر دیا بیک فائر ہو گیا مولا نے ایک رات کی مولت مانگی لشکر یزید میں دو گروپ ہو گئے عمر سعید شمر یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ابھی عملہ کرو بیگر یزید یہ کہہ رہے کہ نہیں انہوں نے عبادت کیلئے مولت مانگی ہے اب یہ کہاں بچ کے جانے والے یہ بچے گے نہیں آج رات ہو یا کل دن ہو ہم ان پہ کل حملہ کرے گے ان کو عبادت کیلئے یعنی اس طرح دو گروپ ہوئے اللہ کی مسئلہ اور یہ ایک رات کی محلت مولا حسین نے کھندک بنائیں کبھی شبِ آشور کو اس طرح بھی پڑھے کہ مولا حسین نے مولا باس نے کربو بلا میں کھندک بنائیں کہ اس طرح خیمیں نہ جلائے جائیں اٹلیس جب مرد جنگ میں ہو تو عورتوں پہ حملہ نہ ہو جائیں عورتیں شہید نہ ہو جائیں تو وہ رات بھر خندک بنا رہے رات بھر عورتوں کو محافظہ کر رہے ان کو بالکل بیک سائیڈ پہ اس طرح سے ڈالا کہ اس طرف عورتیں اور بچی ہو گئے اطراف میں سارے انصار ہو گئے بہنی آشم ہو گئے پھر ان کی اطراف میں انصاروں کے کھہمے ہو گئے یعنی پوری کھہمگاہ کا جو ایک نقشہ تھا اس کو بدل دیا گیا یہ ساری فکر مولا حسین اور مولا باس کی پھر یہاں بچا لیا یعنی مولا بتا رہے کہ دیکھو تم ہمارا نام و نشان مٹانا چاہتے ہو نہیں مٹا پاؤ گے تو ہمیں شہید کرو گے مگر ہسٹری سے ہمارا نام نہیں مٹا پاؤ گے تمہارا ظلم تو عشقر ہو کے رہے گا یعنی مولا نے عورتوں کو بچوں کو بچا لیا پھر شام غریبہ میں یہ کوشش ہوئی کہ عورتیں شہید ہو جائے بچے خیمے میں جل کے مر جائے وہاں پر بھی اگین لشکر یزید سے ایک عورت نکل کر آئی شام غریبہ میں لشکر یزید کی ایک عورت نکل کر آئی جب دیکھا کہ خیموں میں آگ لگا دی گئی ہے اور اب یہ ملوم چاہتے کہ عورتوں کو رہیت کر دیں تو وہ عورت گھر سے نکل کے کہتی ہے کہ تم کیسے مرد ہو تم نے کہا تھا کہ ہم رسول اللہ کے بیٹوں کو مارے گئے ان کے نواسے کو مارے گئے مثلا ان کی فیملی کے مردوں کو مارے گئے تم کیسے بزدل عورتوں پر عملہ کرتے ہو خبردار جو عملہ کی ہے ہم ساری عورتیں تمہارے خلاف ہو جائے گی تب لشکر یزید میں جو عورتیں آئی تھی وہ یہاں پر دفاع کو آگئی دوسری طرف لشکر یزید یہ سمجھتا تھا یہ پردے دار عورتیں خیموں سے باہر نہیں آئے گی تو پہلے چادریں اتاری پھر خیموں میں آگ لگائی اس وقت کے امام کا پہلا سٹیٹمنٹ کہ جان بچانا واجب ہے بے پردہ صحیح خیموں سے نکل جاؤ تو یہ ساری چیزیں کس طرح سے ایک ہسٹری کو فارم کر رہی ہیں کہ تم لاکھ کوشش کرو کہ ہم مجھ جائے تم ہمارا نام نہیں مٹا سکتے بس اب یہ بی بیاں چلی اور جب یہ بی بیاں چلی اب ہم نے کوفہ بھی دیکھا جناب عینب صلی اللہ علیہ وسلم کوفے میں بھی تقریر کرتی ہے بازار کوفہ میں بھی تقریر کرتی ہے دربار کوفہ میں ابن زیاد کے سامنے بھی تقریر کرتی ہے اور ایسی آب جرتی ہوئی تقریر کرتی ہے یہ یہ کہوں کہ مولا کائنات کا ایک صحابی نابینا صحابی مولا کائنات کا نابینا صحابی جو کوفے کے دربار میں جو وہاں پہ موجود تھا تو ایک مرتبہ اپنی بیٹی سے پوچھتا ہے قیامت آگئی اس نے کہا نہیں قیامت نہیں آئی ہے کہا کہ مجھے لہجہ حیدر قرار سنائی دے رہا ہے زینب کی تو آواز بھی وے پردہ نہیں ہے زینب نے خطبہ بھی دیا تو اپنے بابا کے لہجے میں کیا کہتے کہ میں جانتا ہوں میں کوفے میں اتنے سالوں سے رہ رہا ہوں بیس سال پہلے مولا علیہ السلام شہید ہو گئے میں موجود تھا میں نے دیکھا ہے مولا کو شہید ہوتے تو علی تو شہید ہو گئے اور آج میرے کانوں میں علی کی صدا گونج رہی ہے وہ لہجہ حیدر قرار سنائی دے رہا ہے قیامت آگئی کہ علی پھر زندہ ہو کے آگئے تو اس کی بیٹی نے کہا علی نہیں آئے علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے لہجہ حیدری میں یا اس طرح سے کہوں کہ لہجہ حیدر دو طرح سے استعمال ہوا ایک یا شبہ میراج خود نے آواز حیدری میں رسول اللہ سے کلام کیا ایک خطبہ جو درباروں میں جناب زینب خبرہ نے دیا یہ مولا کائنات کے لہجے کا اثر پھر وہاں سے بی بی چلی اب پھر جب ہم ان خطبوں کو سٹیڈی کرتے ایک ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھا اور پڑھا یعنی صرف پڑھا اور ہم نے ذریعہ کیا ایک ہے کہ ہم نے خطبوں کو سٹیڈی کیا جب ہم نے ان خطبوں کو انیلائز کیا تو ہم نے کیا کہا کہ جو کوفے کا انداز ہے وہ الگ ہے جو شام کا انداز ہے وہ الگ ہے دیکھیں دونوں خطبوں کے اندر یعنی دو خطبے نہیں تھے خطبے بہت سارے بازار کا دربار کا زندان کا بہت سارے مگر یہ سارے خطبوں میں اگر ہم اس کو برادلی دیکھیں کہ کوفے میں دیئے ہوئے خطبے اور شام میں دیئے ہوئے خطبے اچھا جب میں شام کہتی ہوں تو وہ جو دمش کا علاقہ اس کو آج بھی بلد شام کہا جاتا ہے تو ان جنرلیت سیریا مگر یہ دمش کو شام کہا جاتا ہے تو اب یہ شام کے خطبے انوں میں تھوڑا اندازہ لگے فضائے ہیں مسائب ہیں ساری چیزیں مگر کوفے میں مسائب زیادہ ہیں آپ مولا سجاد کا خطبہ پڑے آپ جناب امم کلسوم کے خطبے پڑے آپ جناب سکینہ کے یا بی بی فاطمہ کبرہ کے خطبے پڑے وہی لہجہ وہی انداز ہیں کوفے والے خطبوں میں مسائب پہلو زیادہ ہے شام والے خطبوں میں اہل بیت کے فضائل کے پہلو زیادہ ہے دیکھیں بی بی کتنا بڑا کام انجام دے رہی ہے وہاں پہ مسائب کیوں زیادہ ہے کوفے میں کیونکہ کوفے والے جانتے کہ آلے رسول ہیں کوفے والے مولا علی کو پہچانتے ہیں کوفے والے بغز علی نہیں رکھتے تھے کوفے سارے کوفے والے جناب زینب کو پہچانتے تھے جناب زینب یہاں پہ چار سال رہی ہے اور ٹیچر رہی ہے مفسرہ قرآن بنی ہے انہوں نے ان کو اس قرآن اور دنیا سکھایا ہے تو کوفے کی عورتیں کوفے کے مرد سارے اہلِ بیت کو پہچانتے ہیں تو یہاں پہ ان کے نفسوں کو بیدار کرنا تھا ان کے ضمیروں کو بیدار کرنا تھا کہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ کونسا گرانہ ہے تم نے مہمان بنایا تم نے لبیق کہا اور پھر تم مو کر گئے تم نہیں آئے بنا تم نہیں آئے انداز کی خاطر اب تم روہو اور خوب روہ اور خوب گریہ کروے کوفے والوں کہ یہی رونا تمہارا مقدر ہے کیوں تمہارا مقدر ہے کہ تم نے حسین ابن علی تمہارے ہوتے ہوئے کس طرح سے شہید ہوگے تو پورا مسائد کماتے پیرگرات ہے اور یہی جناب زینب کبرا جب شام آتے ہیں اچھا اب شام کا منظر بھی کیا ہے شام ایک دروازہ ہے شام دمشقہ دروازہ یعنی پورا سیریا رکہ حلب وہ سارے پہاڑی وہ کوہ جوشن وہ سب کلوس کر کے جیسے ہم دیکھنے ہیں عراق اور سیریا کے جو بورڈرز ہیں ٹکریٹ موسول یہ سارا کروز کر کے جب یہ پروپر دمشق کے دروازے پہ پہنچے دمشق کے دروازے سے جامع مسجد تک پہنچے اور مسجد سے پھر دربار میں پہنچے اور اس درمیان بازاروں میں گئے تو ایک یہ سارا ایک مسائد کا پہلو ہے یہاں بھی کچھ خود بھی پھر اس کے بعد جب بی بی دربار میں گئی روایت کے جملے اگر مسائد میں ہو سکا تو کچھ اس پہلو پہ روشنی ڈالوں کہ چار لاکھ کا حجون صرف دمشق کے دروازے پہ تھا پور لاکھ اب آپ ذہن میں ہیں کیوں کتنی بڑی ملک ہے کتنے سارے لوگ ہیں اور آلڑی یہ بتایا گیا ہے کہ فیسٹیول منانا ہے مازاللہ جشن منانا ہے باغی آ رہے باغی آ رہے اچھا یہاں پہ ایک اور چیز ہے تھوڑی باریکی سے اگر ہم سٹیڈی کریں اس پورے منظر کو کہ یزید اور یزیدی لشکت جب آل رسول کو پہاوف کرا رہا ہے تو کبھی باغی کہتا ہے کبھی مازاللہ نوزباللہ نون مسلم کہتا ہے کبھی کہتا ہے یہ نماز نہیں پڑتے تھے کبھی کہتا ہے کہ انہوں نے خلیفہ کے خلاف مسلمانوں کے خلیفہ کے خلاف جنگ کی اور ریبلیے سے ایک اس طرف سے وہ کہہ رہا ہے دوسرا جب اس کو پتا کبھی کبھی یہ اولادِ علی کہہ کے پکارتے ہیں ان کو بتا ہے کہ سارے کے سارے بغزِ امیر المومنین پہ تو اولادِ علی کہہ کے پکارتے ہیں اولادِ نبی نہیں کہتے ہیں یہ چھپانا چاہتے ہیں کہ یہاں کسی کو پتا نہ چلے کہ یہ رسول زادی ہے کوفے میں رسول زادیاں کہہ کے پکارا شام میں رسول زادیاں نہیں کہہ رہے ہیں علی کی بیٹیاں ہیں علی کے بیٹے کا سر ہے تو یہ امام علی کے نام سے تعریف کرا رہے ہیں کہ ان پر ظلم و ستم اور زیادہ ہو جائے نبی کے نام سے پہچان نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ تو یزید کہہ چکا ہے کہ میں رسول کا رشتہ دار ہوں دیکھیں کیسے پورا پولیٹیکل سٹانڈ ابر کے آ رہے ہیں محمد اور آل محمد پر تو دمش کے دروازے پر اور دمش کے دروازے سے لے کر بازار شام چار لاکھ کا حجوم ہے اب یہ آپ کے تصور پر ہے کہ آپ وہ چار لاکھ کو کیسے تصور کرو گے کہ کتنا خسیر مجمع ہوگا اور کتنا بڑا وہ بازار ہوگا اور پھر جب یہ تاخل ہو رہے اور دربار میں پہنچ رہے تو یہ دربار بھی یزید کا دربار ہے یعنی کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں تھی ایرہ گہرہ کوئی بھی سر اٹھا کے یزید کے دربار میں نہیں جا سکتا تھا سات دروازے شہر دمشق سے دربار تر اور سات دروازے یزید کے خود سہن سے اس کے اس کے محل تر یعنی اٹلیس سیون دروازے یہاں پہ سات دروازے تو دمشق داتے لے کے ہیں مگر یزید کے سہن سے یزید کے محل تر اندر ہی اندر سات دروازے دوسرے دروازے پہ اتنا پولیس تیسرے دروازے پہ اتنے ووچمن اور یہ سب چیک ہو رہا ہے سب کی تلاشی ہو رہی ہے کوئی تلوار لے کر تو نہیں آیا کوئی قتل کرنے لے کر تو نہیں آیا کوئی دشمن تو نہیں ہے تو اب جو یزید کے محل میں یزید کے دربار میں جو بیٹھے تھے وہ سات سو کرسی لشین تھے یعنی پھر میں ریپیٹ کروں بازار میں اور تھے دربار میں اور تھے بازار میں جو لاکھوں کا مجمع تھا وہ شامیوں کا جوا وہاں کا جو کومن پوپیولیشن یہ وہ واقعے رہنے والے تھے دربار جو مجمع تھا یہ وی آئی پیس تھے یہ مہمان تھے جن کو خاص طور پر یزید نے بلایا تھا کہ میں جشن منا رہا ہوں اپنی فتح کا میں نے ایک باگی کو کچھلا ہے اس کے گھر والوں کو میں نے اسیر بنایا ہے جو مجھ سے تکرائے گا اس کا کیا انجام ہوتا ہے میں یہ دکھانے کے لیے اپنی فتح کا جشن منا لے کے لیے یزید نے دنیا بر سے مہمانوں کو بلایا تھا جس میں سے بعض مورکین نے لکھا ہندوستان کے بھی کوئی سفیر تھے روم کے سفیر تھے روم بہت بڑا ایمپائر ہے روم کے ایمبیسیڈرز تھے یعنی دنیا بر کے سفیر موجود ہیں اس میں نصرانی ایکریشنز ہیں عیسائی ہیں یہودی ہیں سارے ملکوں کے بڑے بڑے جو ایمبیسیڈرز ہیں وہ دربار ہے یزید میں یعنی سات سو تو وی وی آئی پی تھے جو اتنے چیکنگ کے بعد دربار میں اجازت ملی باقی سارا مجمع تو بھار اور ایسے مجمع میں جہاں یزید اپنی فتح کا اعلان کرنا چاہتا ہے آل رسول کو اسیر قیدی ہاتھ پسے گردن بندے چہرے سے ردائے اتر چکی پتھر کھا کر آئے اتنا لمبا سفر اتنا لمبا سفر کتنا لمبا پڑھے بھی کتابوں میں مسائب میں یا کسی نوہے میں سنیں آپ کی ذہنوں میں ہوگا ورنہ تلاش کرے کربلا کوفہ اور کوفے سے شام کتنی کلومیٹرز کا وہ سفر تھا کتنے شہر کتنی گلیا کتنے کوچے کتنے بازار آل رسول نے پے کیا زکمی ہے پیروں میں ورم ہے چھالے کھڑے نہیں رہ پا رہے اور اب جو دربارے یزید میں آئے اور یزید پوچھ رہا ہے یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے مولا حسین علیہ السلام کے دندان مبارک پہ چھڑی چلا رہا ہے بے عدبی کر رہا ہے شراب پی رہا ہے اور ساری چیزیں آپ جو سنتے کہ کس طرح یزید اپنی جشن اور اپنی فتح کو منا رہا ہے اور ایک طرف اسیر کھڑے ہوئے ہیں اب جب یہ سوال بھی کر رہی ہے عورت کون ہے وہ کون ہے جو عورتوں کے مجمع میں تو اس کو کوئی جواب نہیں ملتا جناب زینب کبرا نے اپنی طرف سے خدبے کو آغاز نہیں کیا تھا مگر یزید نے ایسا ماحول بنایا اور جب چوتھے امام پر بات آئی جب چوتھے امام پر ظلم ہوا تو زینب کبرا برداشت نہ کر سکی اور اب جناب زینب نے بولنا شروع کیا تو جب جناب زینب کبرا نے بولنا شروع کیا تو جناب زینب نے قرآن کی آیتوں کو پیش کیا دیکھیں ایک چیز کہ وہ یزید جو اب تک کہہ رہا تھا کہ میرا باپ کاتبے وحی ہے یا کبھی یہ کہتا تھا کہ قرآن تو نازل ہی نہیں ہوا جناب زینب قرآن کی آیتوں کا سہارا لے رہی ہے یہ کیوں لے رہی ہے جناب زینب کو یاد ہے میرے نانا نے جب وسیعت لکھنے کے لئے کاغذ اور کلم مانگا تھا تو انہوں نے کہا تھا حسبو نہ کتاب اللہ ہم کو کتاب خدا کافی ہے ہم کو قرآن کافی ہے ہم کو رسول کی حدیث نہیں چاہیے جناب زہرہ جب فدق کے لئے دربار میں گئی تو جناب زہرہ نے قرآن کی آیتوں سے اپنا مقدمہ جیتا جب بی بی زہرہ نے دلیل قرآن کی آیتوں پہ آیتوں کو تحریر کرتی رہی اور تقرار کرتی رہی اور فریاد کرتی رہی کہ قرآن یہ کہتا ہے اور جب اپنے مقدمے میں بی بی فتح پا گئی تو جناب زہرہ کو یہ کہہ کے روکا گیا ہم قرآن نہیں مانتے ہمارے پاس حدیث رسول جھوٹی حدیث کو گر دیا مگر جناب زینب بتا رہی ہے کہ تم لاکھ حدیثوں کو جھوٹی حدیثوں کو لاتے رہو میری ماں نے بھی قرآن سے مقدمہ جیتا تھا میں بھی قرآن کی آیتوں کو پیش کروں گی جناب زینب آلی مقام نے ایک مرتبہ سورہ روم کی دسوی آیت سے آغاز کیا سورہ روم کی دسوی آئے کہ جنہوں نے برا کیا اس کا انجام بھی برا ہوا کیونکہ انہوں نے آیت اللہ کو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا اور ان کا مذاب اڑاتے یعنی کہ ہم بی بی زینب بتا رہی کہ ہم اللہ کی نشانیاں ہیں ہم اللہ کی وہ پیشان کرانے والے ہیں اور تم لوگوں نے ہمارا مذاب بنایا ہے اور پھر بی بی کہتی ہے اچھا اس کی اندر ایک تو قرآن سے تعریف کروانا پورا خدمہ نہیں لے رہی وقت کو دیکھ کر کچھ جملے کچھ چیزیں ہم یا وہاں دیکھیں اور اس کو سمجھیں ایک جناب زینب کے خدمے میں آپ کو بہت ساری قرآن کی آیتیں مل جائے گی دوسرا جناب زینب سلام اللہ علیہہ نے اس خدمے میں جب بھی موقع ملا اپنے آپ کو آل رسول کہا میں آل رسول میرا بھائی یہ جس کو تُو نے شہید کیا وہ ذریت رسول ہے وہ رسول اللہ کا فرزند ہے ہم اولادِ عبد المطلب ہیں تو وہ جو یزید اب تک کہہ رہا تھا کہ یہ تو علی کی اولادیں ہیں اور ان کا رسول سے کوئی رشتہ نہیں ہے اور ہم رسول را کے رشتہ دار ہیں جناب زینب نے برے دربار میں کیا دیا اور ایک بار نہیں بار بار کہا اولادِ رسول ہم ہیں ذریتِ رسول ہم ہیں وہی ہمارے گھر میں نازل ہوئی قرآن ہمارے نانا پر نازل ہوا یہ اتنے کونفیڈنس سے بول رہی ہے کہ وہ سارے جو نہیں پہچانتے تھے ان کا رخ ہو گیا اچھا قرآن آپ کے ہیں آپ نبی کی نواسی ہو یہ ورنہ قیدی ہو کے اسیر ہو کے اتنے کونفیڈنس سے آپ کہہ رہی ہو تیسرہ جناب زینب کو برانے کا یزید کہہ کے پکارا ایک بار نہیں کئی مرتبہ اس قدبے میں آئے بی بی یزید کہہ کے پکار رہی ہے اور اس دور میں کہ آج بھی آپ کسی عرب کو اس کے نام سے پکارے تو وہ اپنی توہین سمجھتا ہے عرب کا دستور ہے کنیت سے پکارنا ابا محمد ابا عبداللہ ابا الفاظلی یہ کنیت سے پکارتے ہیں یہ رسپکڈ دیتے ہیں نام سے پکارنا آج بھی توہین مانا جاتا ہے اس زمانے میں بہت بڑی بات گنی جاتی تھی کوئی کسی کو نام سے نہیں پکارتا تھا سوائے کوئی بہت گلام ہو کوئی بہت حقیر ہو تو برے دربار میں بی بی قیبی بن کے جاتی ہے جو پت پہ بیٹھا ہے اس کو اے یزید اے یزید اے یزید نم بادشانہ حاکم کچھ نہیں تو یہ جو یزید کہہ کے پڑھاتی تھی یہ اس کے چہرے پہ تماشوں کی طرح پڑھتا تھا چوتھا جناب زینب نے کیا کہا یبنت تلکا تلکا آج بھی آپ کتابوں میں ڈھونڈے یہ اچھی قوم نہیں مانی جاتی تلکا کہتے غلام کو آزاد کیے ہوئے غلام جناب زینب کہتے ہیں کیا زمانے کا ستم ہے کیا زمانے نے ہمارے اوپر یہ ستم ڈھایا کہ مجھ جیسی علی کی بیٹی تجھ جیسے غلام کے بیٹے سے بات کرے اے یزید تیری کیا حقات ہے تیری کیا حیثیت ہے تک پہ بیٹھ گیا تو تو مالک ہے بی بی کہتے ہیں تجھ جیسے کو تو ہم مونی لگاتی ہے تو زمانے نے ستم کیا کہ مجھے بولنا پڑا تیرے سامنے ورنہ تیری حیثیت کیا ہے تو کتنا ستم کرے گا تو کتنی مکاری کرے گا تو کتنے فرق کرے گا تو جو کر سکتا ہے کر لے کوئی فرق نہیں پڑتا تجھے لگتا ہے بہت ستم کر لیا یہ کچھ بھی نہیں ہے علی کی بیٹی کا عظم نہیں توڑ سکتا علی کی بیٹی تیرے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک سکتی تو جناب زینب اپنے خطبے میں جب کہتی تھی یابنت تلکا یابنت تلکا اتنی بار کہا کہ ایک مرتبہ سب کے ذہن میں آ گیا بی بی نے کہا تو تو غلاموں کا بیٹا ہے میرے نانا نے تیرے دادا کو معاف نہ کیا تو تو پیدا بھی نہیں ہوتا وہی پہ تیرے دادا کو قتل کر دیتے آٹھ ہجری میں تو نہ تیرا دادا بچتا تو دنیا میں آتا کہ یہ ساری باتیں جناب زینب یعنی برے دربار میں جو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں کتنا طاقتور ہو وہی پہ ظلیل رسوہ ہو گیا یہ تو میرا آبا و اجداد کی پول کھول رہی پھر بی بی زینب نے کہا یہ تجھ جیسے سے امید بھی کیا ہو سکتی ہے تو کون ہے بی بی اس کی اوقات دکھا رہی ہے تو کون ہے کیا ہے تجھ جیسے سے کیا امید کرو کہ تُو ہم کو چادرے دے گا یا ہم پہ رحم کرے گا یا تُو نے ہمارے جوانوں کو مارا تُو نے ہماری عورتوں کو بے پردہ کیا مگر کیا امید کرو تُو اس کا بیٹا ہے جو پاکیزہ لوگوں کا جھگر چبانے والی ہے تُو جھگر چبانے والی کا بیٹا ہے کرتے تھے تیرے اندر سے ہماری کون کی بدبوا ہماری جو کون ہیں وہ تم لوگوں نے بہایا ہے تم نے ہمارے گوش کو نوچا ہے اور تم نے ہمارے بھائی بھتیجوں کو سہراؤں میں ہمارے وارثوں کو شہید کیا مگر سہراؤں کی مٹھی ان پہ کفن بن گئی سہراؤں کی مٹھی اور اُر کے کفن بن گئی تو جناب زینب پوری طرح سے یزید اور اس کے شجرہ خبیفہ کو دنیا کے سامنے لاری ہے اور اپنے آپ کو اور اپنے بھائی کو ذریعت رسول کہتی جا رہی ہے اور پھر ایک آخری جملہ اس خدبے سے کہ جناب زینب نے اب قرآن کی آیتیں بھی بھی لیتی جا رہی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 بھی ہے اور جناب زینب کہتی ہے محلن محلہ آہستہ آہستہ اے یزید ٹھہر جا اپنے غرور میں اپنے تکبر میں اپنے فقر میں اتنا نشے میں اس جیت کے نشے میں یہ کوئی جیت ہے ہی نہیں یہ کچھ ہے ہی نہیں بی بی کہہ رہے تو کیا سمجھتا ہے تو لاکھ کوشش کر لے بی بی کیا سرما رہی ہے کہ تو کتنے بھی کوشش کر لے مگر اے یزید ہمارا ہم اہلِ بیت کا محبت تو دلوں سے نکال نہیں سکتا اور بی بی اس جملے پر جب آتی ہے نا تو خدا کی قسم کھا کے کہتی ہے واللہ ہی بی بی کہتی ہے خدا کی قسم اے یزید تو کیا کہتا ہے کہ آج اگر میرے باپ دادا زندہ ہوتے تو مجھ پہ فخر کرتے کہ میں نے بدر کا انتقام لے لیا میں نے اہت کا انتقام لے لیا میرے باپ دادا مجھ پہ فخر کرتے تو میں بھی یہی کہتی ہوں کہ ارے تجھے اتنا شوق ہے نا اپنے باپ دادا سے ملنے کا تھوڑا انتقام کر انقریب تو اپنے باپ دادا سے وہاں ملے گا جہاں وہ جل رہے ہیں اور جب تو ان سے ملے گا اور جب حق آشنا ہوگا تو تو خود کہے گا اے کاش میں گنگا ہوتا میری زبان نہ ہوتی اے کاش میرے ہاتھ چلو جاتے اے کاش میں اپنی چھڑی امام حسین کے دندان پہ نہ مارتا اے کاش میں آل رسول پہ یہ ظلم نہ کرتا اور پھر بھی بھی کہتی ہے واللہ ہی خدا کی قصہ اے یعظی تو کتنی کوشش کر لے تو ہمارا ذکر نہیں مٹا پائے گا تو ہماری محبت دلوں سے نہیں نکال پائے گا تو ہماری یاد رہتی دنیا میں ہمارا چرچہ ہوگا آنے والی نسلیں ہمیں یاد کرے گی نہ تو ہمارا ذکر رکھے گا نہ تو لوگوں کو ہم سے محبت کرنے سے روکے گا نہ تیرا یہ ماں یہ پکت و تاج تیرے ظلم کو داکھ کو دھو سکے گے آج اگر کہیں کوئی اولاد یزید بھی مل جائے نا تو یہی کہتی ہے ہاں یزید برا تھا یزید کو رضی اللہ کہنے والے یزید کے سپورٹرز بھی یہ کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ یزید نے ظلم نہیں کیا تھا مگر یہ مانتے سب بی بی نے کیا کہتا تو اپنے دامن سے ہمارے شہادت کا ہمارے خون کا داگ نہیں مٹا سکتا اور اے یزید میں خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں تو جتنی کوشش کر لے ہماری جاہو جلالی تک تیری رسائی نہیں ہو سکتی یہ جملہ ہے بی بی کا ہماری جاہو جلالی بی بی کیا اور پورا مجمع سکتے میں کیا سکتا اے بی بی تو اسیر ہے آپ کے ہاتھ رسن گلے پہ بندے ہوئے ہیں گردن سے آپ کے چادر نہیں ہیں آپ کہہ دیو آپ کے بھائی مارے گئے آپ کے بیٹے مارے گئے بھتیجے مارے گئے بی بی آپ کو نہیں پتا اگلا پل کیا ہوگا یزید غصے میں آ جائے آپ کو قتل کر دیں اور آپ اتنے کونفیڈنسی کہہ رہو کہ تیرا نام و نشان مٹ جائے گا اور ہمارا نام رہتی دنیا پہ رہ جائے گا میرے بھائی کا نام رہ جائے گا ہمارا ذکر ہمارا پرچم لہرائے گا تو شاید سیدہ زینب کہے میں وہ منظر دیکھ رہی ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے میں دیکھ رہی ہوں کہ آج جہاں یزید بیٹھا ہے کر یہی دمشق ہوگا یہی شہر ہوگا یہی ساری چیزیں ہوگی مگر ایک فرق ہوگا یزید کو تیری قبرت کا نشان بتانے والا نہیں ہوگا اور ہر جگہ لکھا ہوگا سیدہ زینب ویلکم زیو سیدہ زینب ویلکم زیو اہلن و سہلن سیدہ زینب کے شہر میں خوشام دی دو سیدہ زینب کے شہر میں تم کو آہ تمہارے لیے کتنی ساری یعنی وہ اکرام وہ روزہ وہ شان و شوقت بی بی کی کہ آج بھی جب دروازے بند ہوئے تو ہر مجلس میں یہی دعا ہوتی تھی اللہ ہم کو شام جانا ہے اللہ ہم کو بی بی کے روزے پہ جانا ہے کیا بی بی کا عظمت تھا کیا بی بی کا کانفیڈنس تھا کیا بی بی کا عقیدہ تھا مگر اتنی بڑی فتح پانی کے لیے قربانیاں بھی بڑی دی تھی بہت بڑی قربانی دی تھی علمدار کے شانے دیئے علی ازگر جیسا ششماہا دیا اون و محمد جیسے بیٹے دیئے علی اکبر کا سینہ دیا قاسم جیسا بل بدن قربان ہوا نبی زادے کے پیاسی رگوں کو کاتا گیا اور پھر جب یہی کافلہ شام کے پازار میں پہنچا تو روایتوں میں کہ وہ حجوم ایک طرف سیدانیوں کا ساری بی بیا شہدہ کے سر ایک طرف نبی زادیا حجوم نامحرموں کا دوسری طرف ناچنے والی عورتیں جو ناچ رہی تھی دھول بجائے شہنائیہ بجائی جا رہی ہے مینا لگا ہے فیسٹیول جیسا ماحول ہے یہاں پہ پاہشہ عورتیں ناچ رہی ہے وہاں پہ ظالم کہہ رہا ہے یا علی کی بیٹی ہے یا علی کی بیٹی ہے یا علی کی بیٹی ہے اور جناب زینب لرس کے رہ جاتی تھی مولا سجاد کا اپنے لگتے تھے یا اللہ بعض مورکین نے لکھا کہ یہی وہ موقع تھا یہی وہ دمشق کا دروازہ تھا کہ جب پہلی مرتبہ امام سید سجاد علیہ السلام کی آنکھ میں کون کا کترہ آیا اتنی کربلا کی شہادتیں دیکھی ایسے کوفے کے بازار کے مظالم دیکھے مولا کوب روئے مولا کوب گریہ کیا مگر وہ کون سی مظلومی تھی جو آپ کا سجاد کی آنکھوں میں خون ابھار لائی تو ایک روایت نے لکھا یہ دمشق کا وہ بڑا دروازہ تھا جہاں نامحرموں کا حجوم اور نبی زادیوں ایک کے بعد ایک کے پیچھے چھپ دی جائے اور یہ بازار دو جملے مسائب بی بی کے مسائب ذہا نہیں پڑھے جاتے بڑی مظلوم آئے بی بی یوں ہی تو ام المسائب نہیں کہا جاتا نا کل آپ نے سنا کہ جناب زینب کے سر پہ نیزے چوبا چوبا کے چادریں اتھاری گئی پورے راستے میں کوفہ میں جہاں ابھی بی بی کے سر پہ چادر اکھی گئی نیزے چوبا چوبا کے چادر اتھاری گئی اللہ اکبر سارے راستے کبھی بھی کوئی رسول اللہ کا صحابی مل جاتا مولا علی کا صحابی ملتا کہتا مولا سجاد میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں مولا کہتے بس کچھ چادریں لا دے وہ چادریں جیسی سحل ابن سعید کی رہ روایت ہے رسول اللہ کا صحابی کہتا ہے میں نے جب مولا سجاد سے پوچھا آپ کے نانا کا صحابی ہوں مولا کا کچھ چادریں لا دے جب میں نے بی بیوں کے سروں پہ چادریں رکھی کچھ لمحات نہ گزریں کہ ظالموں نے نیزہ چبھا چبھا کے چادر اتھا سر کتنا زکمی تھا بی بیا کتنی زکمی تھے جب یہ کافلہ بازار شام سے گزر آتا تو ایک یہودی نے امرے ساتھ سے کہا کہ تو کمانڈر ہے اس نے کہا کہ میں تجھے رکم دیتا امو مانگی رکم دیتا چاہے اتنی رکم مجھ سے لے لے اور اتنا کر کہ یہ اولاد علی کا جو کافلہ ہے یہ جو اولاد علی اسیر ہیں ان کو میرے محلے میں لے کرا یہودیوں کے محلے میں لے کرا اور مجھے صاحب نے پیسے لے لیے یہودیوں کے محلے میں آل رسول کو پہنچا جب آل رسول اسیر وہاں پہنچے تو ایک مرتبہ وہ یہودی بلندی پہ جا کے کہتا ہے اے یہودیوں تم کو خیبر و خندق کا انتقام لینا ہے دیکھو میں علی کی بیٹیوں کو نیکر آرہا ہوں جس کو انتقام لینا ہے انتقام لی لو سارے مرد گھروں سے لکھ لے کوئی بی بیوں کو نیزہ چھگھانے لگے کوئی پتھر مارنے لگے کوئی کوئی نئے الفاظ مرے پاس کہ میں اس سے بڑھ کر کیا کروں کس طرح مولا سجاد پہ اس بارکار یہودی نے محلہ یہودی میں ظلم ہوا یہ الفاظ نہیں ہے کہ میری جرت نہیں ہے کہ میں پرسکو ہاں مدر روایتوں نے لکھا مرد الگ ظلم کر رہے تھے عورتیں الگ ظلم کر رہی تھی یہ عورتیں جب ایک مرتبہ کورتوں پہ چڑی کسی نے کھولتے ہوا انگارے پہ کے کسی نے اُبلتا ہوا پاہلی حضار ایک عورت کہتی ہے ایک عورت کہتی ہے مجھے کوئی بتائے اس میں علی کے بیٹے کا سر کون سا ہے خونی نے اشارہ کیا کہ جو میرے ہاتھ میں ہے وہ حسین ابن علی کا سر ہے اس نے اپنے گلے سے ایک گولڈ نیکلس نکال کے خونی کے پیر پہ پھیکا کہ اس کو میرے گھر کے سریب نکھ رہا جب آتا حسین کر کر اس کے گھر کے قریب گیا اس نے پتھر اٹھا کے نشانے لگائے ایسا پتھر پھیکا مولا حسین کے تازہ لہو بہنے لگا زینب طلب کے رہ گئی اے ظالم میرا بھاری کو نمار جتنے پتھر مارنے میرے بھار وہاں ایک ظالمانے مولا حسین پہ پتھر مارا دوسری یہودی عورت کھولی سے پوچھتی ہے علی بیٹی کو اس نے علی کے بیٹے کو پتھر مارا میں علی کی بیٹی کو پتھر واروں گی علی کی بیٹی کون ہے ہونی نے جناب زینب امم کنسیم علیہ السلام کی دردشار کیا اس عورت نے پتھروں کی بوچھار کر دی بس میں نے مسائد تمام کیے اٹھارہ بھائیوں کی بہن جب زندان شام سے رہا ہو کے مدینہ آئی محمد حنفیہ سامنے آئے محمد حنفیہ عمر میں چھوٹے تھے مگر بھائی ہے نا بہنوں کو بھائیوں سے بڑی امید ہوتی ہے بہنوں کو بھائیوں سے بڑا اثر ہوتا ہے میرا بھائی ہے میں جو کہوں میرا بھائی میری ہر حاجت پہ پوری کرے گا ارے یہ عباس جیسے بھائی کو کھو کر آئی ہے جاپر جیسے بھائی کو کربلا میں چھوڑ کر آئی ہے حسین جیسا ماجرہ شہادت دیکھ کر آئی ہے بلی تمنا تھی حضرت زینب کو کہ کوئی میرا شانہ پسڑ کے بٹھائے کوئی بھائی میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے دلاتا دے اور جو بی بھی مدینہ پوچھی جناب محمد حنفیہ آگے وڑے بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ کے تسلی دینا چھوڑا جناب زینب نے قدموں کو پیچھے ہٹا دیا جناب محمد حنفیہ کہتے ہیں شہزادی گستاخی ہو گئی اب اولاد زہرہ ہے کوئی گستاخی ہو گئی کلی بھائی تمنا تو یہی تھی کہ بھائی تسلی دے بھائی دلاسہ دے بھائی سہارہ بھی مگر اے بھائی آپ کی برنے سے پتھر کھا کر آئی ہے اتنے زکھم کھا کر آئی ہے میرا سر کو ہاتھ نہ لگانا میرا سر زکھموں سے چھوڑ چھوڑ موسیقی موسیقی آج کا پرسہ امام سجاد کے ساتھ امام علی رضا علیہ السلام کی بھارگاہ پیش کرتے مولا رضا کو ان کی ففی زینب کا پرسہ دیا جائے امام رضا اس پرسے کو رد نہیں کرتے مولا آپ کی ففی زینب کے زکھمی سر کا واسطہ مولا جناب زینب کے شانوں کی میل کا واسطہ مولا جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کر دو مولا یہ زیارت کے تمنائی بیٹھے اے امام رضا ہمیں دمشق بی بی زینب کا روزہ بھی دکھا دے ہمیں مشہد مقدس آپ کا روزہ بھی دکھا دے ہمیں دیگر مقدس مزارات کی زیارت نصیب کریں اے امام رضا جو جو کے بیمار ہے جنب زینب کے زخموں کا واسطہ ہمارے بیماروں کو شفاہ مکمل انعیت فرما امام زمان کے ظہور میں مالک تاجیل فرما ہم سب کو امام زمانہ کے ناصر و انصار میں شمار کریں موسیقی